سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے لیگی ارکان پارٹی سے بیزار جالی اکاؤنٹس کیس یا گلے کی ہڈی آصف زرداری کی پھر ہو گئی تلبی چاند دیکھنے کا تنازہ فواد چودری بغاوت پر امادہ مدارس قومی دھارے میں لانے کا معاملہ وفاقی کا بھی نہ کرے گی اہم فیصلہ السلام علیکم ناظرین پروگرام اب پتہ چولا میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب اسد خرل صاحب بابر دوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج آپ جانتے ہیں سب سے اہم موضوع ہیں میہ صاحب کی جیل واپسی اور آج جب وہاں پر پہنچے حکام ان کو گرفتار کرنے کے لیے گرفتاری نہیں دی گئی اپنی مرضی سے گرفتاری پیش انہوں نے کرنی تھی اور وہی ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کافلے کی صورت میں اس وقت میہ صاحب رمہ دمہ ہیں حمزہ شہباز گاڑی چلا رہے ہیں مریم نواز ان کے ہمراہ ہیں لیگی قیادت بھی ان کے ساتھ ہے کارکنان جمع ہیں اور یہ کافلہ آہستہ آہستہ کوٹ لکپ جل کی طرف روہ دمہ ہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس رفتار سے کافلہ چل رہا ہے ان کو تقریباً میرا خیال ہے بارہ بجے کے بعد یہ پہنچ پائے گا اس سے پہلے تو مجھے پہنچنے والی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ نو بجنے میں تقریباً پندرہ بیس منٹ تھے جب یہ کافلہ چلا تھا اور ابھی تک یہ لوگ اپنی منزل کی جانب نہیں پہنچے ہیں بام ڈسپوزل سکارڈ کا عملہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے کارکنان خوب نعرے بازی کر رہے ہیں اور لیگی قیادت بھی رخصت کرنے کے لیے ساتھ ہے اگر نہیں ہے تو وہ شہباز شریف صاحب نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب اے پورٹ میاں صاحب آئے تھے تب بھی شہباز شریف صاحب نہیں تھے تو آج بھی ان کو مز تو کیا جا رہا ہے خیر البتہ خاجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کا علاج آئیں گے اور کل تک ان کا علاج وغیرہ مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ بھی پاکستان میں موجود ہوں گے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہ وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے خیر سب سے پہلے تو میاں صاحب کی واپس جو جیل جانے کی ساری صورتحال ہے جو پورا یہ ایک سین کریئٹ ہوا ہوا ہے جو کل مریم نواز نے ٹویٹ کیا کارکنان کو کہا گیا کہ بھئی آپ لوگ جمع ہوں اور چلو چلو کورٹ لکپچ جیل چلو پھر حمزہ صاحب نے مشاوتی اجلاس بلایا دس مقامات پر کیمپ لگائے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سنسان پڑے ہوئے ہیں سینریو ہے کیا کیا یہ جو مومنٹم بنانا چاہ رہا تھے بنا ہے نہیں بنا ہے کیا محول ہے پھر دوسری سب سے اہم بات کہ بھئی لوگ اپس تو بند ہو چکے ہیں جیل مینوال کیا کہتا ہے میاں صاحب کا کیا اب ہوگا وہ جیل جائیں گے جب پہنچیں گے تو پھر کیا صورتحال بنے گی مرحضہ کیجئے جو کچھ آج افتاری کے بعد سے ہو رہا ہے اس پر ہم نے ایک اپورٹ بنائی ہے اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ست خرل صاحب اور بابر صاحب سے اور نہ ہی این ار اون نہ ڈیل ہوئی بے کار گئی نون لیگ اور نواز شریف کی جستجو آخر کار لوٹ کر نواز شریف جیل کو آئے نواز شریف کی جیل واپسی کا میڈیا پر بڑا چرچہ رہا نون لیگ نے اسے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا قانونی طور پر نواز شریف کو پانچ بجے جیل پہنچنا تھا لیکن وہ جاتی عمرہ میں سیاست چمکاتے رہے نواز شریف کی جیل واپسی پر لیگی رہنما اور حکومت آمنے سامنے رہے مشیر اطلاعات فردوس عاشق عوان نے سزا یافتہ مجرم کے لیے اتنے احتمام پر نون لیگ کو آڑے ہاتھ ہوں لیا آج چونکہ بہت اہم ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ ساجد آج کے تو ادھر رانہ سناؤللہ حکومت کو للکارتے رہے شہباز شریف لندن میں اور نواز شریف جیل میں کیا یہ اس بات کی ہے دلیل کہ سیاست میں نون لیگ کا کردار اب ہو گیا ہے قلیل اور نون لیگ میں پھیلتا جا رہا ہے انتشار چودری نصار نے ساتھ چلنے سے کر دیا ہے انکار تو ماروی میمن بھی ہے پارٹی چھوڑنے کو تیار اب تو سیاست میں ہونے لگی ہے تقرار نون لیگ کی کشتی ڈوب رہی ہے بیچ منجدہار گروپنگ کی صورتحال تو آپ نے دیکھ لی ہے ریپورٹ آپ نے ملائزہ کی ہے ماروی میمن کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا چودری نصار نے بھی ساتھ چلنے سے منع کر دیا جاوید حاشمی کافلے میں موجود ہیں دوسرا اب جو عمر سرفراز چیما صاحب یا کہ عمر بھر جن بچوں کے لیے لوٹ مار کی قوم کا پیسہ لوٹا وہ کرپشن پیسہ لندن میں اڑا رہے ہیں اور وہی بچے جیل تک چھوڑنے بھی جا رہے ہیں اسے کہ مریم نواز نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود ہیں خیر سب سے پہلے جو ملین ڈالر کوئسٹن ہے نا وہ میں جاننا چاہوں گی اسد خرل صاحب آپ سے کتنے آدمی تھے یہ بات ہے کیونکہ دیکھیں کہا جا رہا تھا کہ بھئی کارکونا نکلنا ہے آپ نے اور جو خاص طور پر کہا گیا چلو چلو کورٹ لکپت جیل چلو مریم نے اتنی دیر خاموشی رکھی اور اس خاموشی کی بعد جب وہ خود ایکٹیو کے میدان میں آئی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ مقصد جس کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے حاصل کر لیا ہے لوگوں کی تعداد آپ نے کتنی دیکھی آپ نے کیا کس طرح آپ نے سارا منظر سارا محول دیکھا ہے رائے کیا آپ کی پہلی بات تو سیریج یہ ہے کہ جو اگر یہ نون لکھ ہے کہ اس حوالے سے بڑا پاور شو کرنے کے لیے تمام تار انہوں نے ایفرٹس نہیں کی تو وہ غلط ہوگا کیونکہ مریم صاحبہ نے اپنی ڈی پی لگائی چلو چلو کورٹ لکپر جیل کرو کا جو آپ نے دیکھا ڈی پی انہوں نے لگائی ٹویٹس کیے ایکٹیو ہوئی حمزہ صاحب نے پارٹی اجلاس بلایا مشافتی اجلاس بلایا اور فردن فردن ٹیلی فون بھی کیے گیا اور لاہور کے اندر کی اگر بات کی جائے تو تو قریبت ایک کروڑ کی عبادی ہے پھر ان کے بڑی تعداد میں ان کے ماشاءاللہ ایم این ایز بھی ہیں یہاں پہ ایم پی ایز بھی ہیں اس طرح جو قربو جوار کے اضلاع ہیں وہاں سے بھی ان کے ایم این ایم پی ایز موجود ہیں جو نون لکھے ایکسریتی تعداد میں ہیں سینٹرل پنجاب سے تو کافی زیادہ ان کے پاس سیٹے ہیں تمام تار کوششوں کے باوجود میرا خیال ہے اگر میں بہت زیادہ اگر ہوں گے تو دو ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے ایک سے دو ہزار کے قریب لوگ تھے جو میکسیمم میکسیمم تعداد ساری اقل شامل کی جائے کئی جو پہ تو اس سے بھی کام تھے تو یعنی اوورال مجموعی جو ان کی تعداد ہے میرے حساب سے تو آگے جا کے ڈوگر صاحب بھی بتائیں گے کہ ان کے مطابق کتنا اندازہ ہے اب دو ہزار یا پندرہ سو لوگ جمع کرنے کے لئے اس میں بھی اگر بات کی جائے تو گاڑیوں کی تعداد کے حساب سے بھی بندے ایک کام تھے یعنی ایک گاڑے میں دو بندے ہیں کسی میں ایک بندہ ہے یہ صورتحال تھی اور جس طرح سے حمزہ شہباز کو ایک ڈرائیور کا رول دیا جا وہ ڈرائیونگ سیوٹ پہ بیٹھے تھے مریم صاحبہ بھی ساتھ تھی اور یہ سارا جتنا بھی پلان بنایا گیا اس کی جو ماسٹر مائنڈ تھی وہ مریم صاحبہ تھی جو چاہتی ہیں کسی نہ کس طریقے سے کہ وہ اپنی انٹری دبانگ قسم کی ڈالیں لیکن میرا نہیں خیال کہ دبانگ انٹری ان کی ڈالے گی نہیں ڈالے گی کیونکہ پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیا یا سیاست جو ہے وہ اب حاوی ہے مریم صاحبہ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں شہباز شریف صاحب کا بیانیا حمزہ کا بیانیا جو وہ پیچھے چلا گیا ہے اور نواز شریف صاحب کا بیانیا وہی بیانیا جو مریم صاحبہ کے بیانیا ہیں اور جو سیکنڈ لیڈرشپ جو ساری آئی ہے سامنے یہ بھی وہی بیانیا لے کے مریم کے بیانیا کو انڈوس کرنے والی ہے اس میں خاجہ آصف ہوں اس میں رانہ سناولہ ہوں اس میں احسن اقبال ہوں اس میں مریم اورنگزیب ہوں اس میں سینٹر پروید رشید ہوں اس میں آصف کرمانی ہوں یہ وہ سارے لوگ ہیں شاید خاکان عباسی ہوں یہ وہ لوگ ہیں سارے جو کہ نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کا جو بیانیا ہے اس کو انڈوس کرنے وال لوگ ہیں شاہباز شریف صاحب نے اپنی کوشش کی مزار ڈیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے اور اب پھر وہ جو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے یہ ایک پیغام دیا ہے اس احتجاج کے ذریعے اس پاور شو کے ذریعے کہ ہمارا جو بیانیا ہے وہ ابھی مرا نہیں وہ ابھی زندہ ہے اور اب ہم اپنے حساب سے کارڈ کھیلیں گے اور مریم صاحبہ جو ہے دوبارہ وہ اپنی سیاست کے اندر اپنی انٹری ڈالنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے کارڈ کھیلنے کی تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں بلکل ہم مریم کی اور حمزہ کے مستقبل کے سیاستی مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن سر دیکھیں بابر صاحب اس وقت جو عمام کے ذہنوں میں سب سے مین قویسٹن ہے یہ تو ٹھیک ہے جو اپنے جگہ پر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اب قانون شکنی جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ جیل مینویل کو فالو نہیں کیا گیا حکام گئے عاصف کرمانی کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل بھی کروائی گئی لیکن میاں صاحب نے گرفتاری نہیں دی اپنی مرضی سے انہوں نے بولا کہ وہ آئیں گے اب یہ جیل مینویل کی جو قلاف ورزی کی گئی اس پر عمل درامت کروانا کس کا کام تھا پھر ہماری خاجہ عاصف صاحب سے بات ہوئی انہوں نے بولا کہ بھئی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ میڈ نائٹ تک جو میاں صاحب ہیں وہ جیل واپس جا سکتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ بولا کہ آپ پہلے جیل مینویل تو پڑھنے اب آپ بتا دیں پھر کہ جیل مینویل کہتا کیا ہے اور کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ دھجیاں ہڑانے پر پینلٹی اب کیا ہے سیرش یہ میرے ہاتھ میں جیل مینویل ہے اور میں پروڈیوسر صاحب سے کاؤں گا اگر وہ جیل مینویل یہاں پر بھی چلا دیں تو ہم ایک دا اس کو پڑھ کے سنا دیں جو پاچھنا پیزن رول 1978 اس میں ایک رول نمبر 10 بڑا کٹیگوریکلی اور کلیرلی اس میں یہ لکھا گیا کہ نو پریزنر شل ایکسپٹ اور ٹرانسفر فروم ان ایکسپٹ اور پریزنر بھی ارمیٹیٹ انٹو اینی پریزن آفٹر آر آف لوک اپ یعنی کہ لوک اپ جب بند ہو جائے گا تو کوئی پریزنر جو ہے اس کو ایکسپٹ اسے وہ پریزنر جو دوسری جیل سے وہاں پر ٹرانسفر ہوئے اس کے علاوہ کسی اور کہہ دی کو لوک اپ میں بند نہیں کیا جائے گا جب لوک اپ آرز کے بعد اس کا رول 11 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوک اپ آرز ہے کون سے یکم اپرل سے 30 ستمبر تک جو لوک اپ آرہے ہیں وہ یہ ہیں پانچ بجے پانچ بجے قیدیوں کی گنتی سٹارٹ ہوگی اور مغرب سے پہلے پہلے گنتی کمپلیٹ کر کے جسے پر لکھ کر بیرک کو بند کر دیا جائے گا یہ جیل میانویل کہہ رہا ہے اس کے بعد آپ رول نمبر بارہ پہ آجائیں رول بارہ جو یہ کہتا ہے کہ پریزنرز رسیبڈ آفٹر لوک اپ شیل بی کنفائنڈ این ای سیپرٹ سیل اور اینی ای آرہ سوٹیبل پلیس پروائیڈ فور در نائٹ یعنی بیرک شیل نوٹ بی اوپنڈ بیرک شیل نوٹ بی اوپنڈ فور دس پرپس مطلب یہ کہ بیرک کے اندر میان صاحب کا جو اپنا ان کا جو کہتخان ہے جہاں پر ان کا جو کمرہ ہے جہاں پر ایسی بھی لگا ہوا ہے جہاں پر بیڈ بھی لگا ہوا ہے جہاں پر کچن بھی ہے جہاں پر باترون بھی ہے جہاں ایک لون بھی ہے اب وہ جیل مینول کے مطابق اس میں نہیں جا سکتے پانچ بجے کے بعد جو قیدی آئے گا مجبوراً اس کو لیا جائے گا اس کو سیپرٹ سیل میں رکھا جائے گا اور جو سیپرٹ سیل ہوتا ہے نا سہرش اس میں چار پائی نہیں ہوتی صرف ایک پنکھا ہوتا ہے اور باسم جو ہوتا ہے وہ جوائنٹ ہوتا ہے تو اب اکورڈنگ ٹو جیل مینول میاں صاحب جو ہیں ان کو سیپرٹ سیل میں رکھا جانا چاہیے اور ان کے لئے چار پائی نہیں ہونی چاہیے اور یہ قانون یہ کہتا ہے بابر صاحب یہ اب کیا بات کر رہے ہیں میاں صاحب نے پہلا روزہ گھر میں افتار کیا ہے اور اتنی اچھی خاصی افتاری کے بعد اور میاں صاحب کے نعرے وجرے ہیں لاہور کی سڑکوں پر کہ مرضی سے وہ کافلے کے ساتھ آ رہے ہیں دبنگ انداز میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کو وہاں پہ گدہ بھی نہیں ہوگا چار پائی بھی نہیں ہوگی صرف ایک پنکھا ہوگا آپ واش روم تو وہ بھی جوائنٹ سیرش یہ جیل مینویل ہے یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق سپریڈینٹ جیل ان کی جیل مینویل کی ویلیشن جو انہوں نے کی ہے پانچ بجے کے بعد آئے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ویلیڈل ریزن نہیں ہے تو سپریڈینٹ جیل پانچ دن میکسیمم پانچ دن ان کو سیل میں رکھ سکتا ہے سزا کے طور پر پانچ دن اور آج رات تو وہ کسی صورت میں وہ بیرک میں نہیں جا سکتے صرف ایک بندے کے پاس پاور ہے ایک بندے کے پاس اتھارٹی ہے پنجاب میں جو اس کو رولز کو ریلیکس کر سکتا ہے وہ ہے چیفنیس پنجاب رسمان بزدار اگر وہ چاہیں تو میاں صاحب اپنی بیرک میں ایسی میں بیڈ کے اوپر سو سکتے ہیں اگر وہ نہ چاہیں تو پھر اکورڈنگ ٹو جیل مینویل وہ جا کر بیرک سپریڈ سیل میں سوئیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ اسماع بزدار صاحب پہلے بھی ان کو بہت ذرائتیں دیتے رہے ہیں جیسے مریم جو ہے وہ جیل مینویل کی دھجیاں اڑا کر جب دل کتا تھا اصولی طور پر پانچ بجے کے بعد قیدی جو ہے وہ کسی سے نہیں مل سکتا کسی سے نہیں مل سکتا لیکن مریم پانچ بجے کے بعد ہی ان سے ملنے جاتی تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ان کو کتنی مزید ذرائے دیتی ہے اگر ایک تو یہ ہے کہ ان کو سولی طور پر آج شبا ریس کیا جانا چاہیے تھا وہ جیل کا عملہ تو گیا ان کی سب بارہ پولیس والے تھے تو بارہ پولیس والے تھے تو میاں صاحب کو ریس کرنے بارہ پولیس والے جائیں گے تو کیا وہ ریس دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اس کے بعد پانچ بجے گئے انہوں نے پڑے ملے سے روزہ کھولا لوگوں کا انتظار کرتے رہے وہاں پر بڑی سنا مٹن کڑائیاں چلتی رہی ہیں لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے اور بریانیاں چلتی رہی ہیں اس کے باوجود جو سرکاری رپورٹ ہے اس کے مطابق آٹھ سو سے پندہ سو کے قریب لوگ تھے جبکہ جو میڈیا کی رپورٹ ہیں وہ یہی ہے کہ ایک ہزار سے دو ہزار کے قریب جیسا کرتا اب نکھا ہے لیکن جو پی ایمل ہے وہ تو ملین مارچ اس کو کہہ رہی ہوگی لیکن بندے اتنے تھے پندہ سو کے راؤنڈ باؤنڈ لوگ تھے جو کہ اتنی ساری افرٹ کے بعد آپ مجھے ایک باوت ہے لہور کی ایک کروڑ عبادی ہے جو پیچھے الیکشنز میں ان میں پی ایمل این نے تقریباً اٹھارہ لاکھ بورٹ لہور سے لیے ہیں اس کا ایک پرسنٹ صرف ایک پرسنٹ بھی کٹھا کر لیتے تو اٹھارہ ہزار بنتا ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں کٹھا کر سکے تو ایک سے دو ہزار کا مطلب ہے کہ پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے ہیں اس کے باوجود کے بریانی کی پلیٹیں اور اس میں مٹن اور یہ سارا کچھ تھا تو اب دیکھیں میرے لیے سب سے بہتر سوال ہے یہ کہ چیف مرنسل پنجاب ان کو خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جیل کے رولز جو ہے ان کو ریلیکس کر کے ان کے کمرے تک ایکسیس دیتے ہیں یا پھر یہ جیل میانویل کی مطابق انچوں کے انہوں نے جیل میانویل کی وائلیشن کی ہے میرے ذہن میں جو اس پر بات آ رہی ہے میرے ذہن میں جو آپ نے بتا دیا کہ پینلٹی کیا ہے اور جیل میانویل کیا کہتا ہے لیکن میرے ذہن میں جو اس وقت بات آ رہی ہے دیکھیں آسد خرل صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے وائلیشن ہوئی ہے اور یقیناً کی گئی ہے سب دیکھ رہے ہیں میڈیا پر سب آ رہا ہے حکومت کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اتنا ہارش نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ بھی عدالت میں ہے اگر میہا صاحب نے ابھی یہ وائلیشن کی ہے تو یہ چارج بھی ان پر لگے گا جب زمانت کا معاملہ ڈسکس ہوگا تو بھر ظاہر اسی بات ہے کہ صورتحال بھی ڈسکس ہوگی نا کہ انہوں نے وائلیشن کی ان کو کس وقت آنا چاہیے تھا وہ اس کے مطابق نہیں گئے انہیں نے گرفتاری نہیں دی تو ابھی ٹینشن کو وائیڈ کرنے کے لیے اسمان بزدار صاحب کے لیے کیا یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اکثر جیل میں آنا تھا نا جیل میں تو وہ آ گئے باقی معاملات تو عدالت دیکھ رہی ہے سیرج بات جی ہے کہ اگر تو جس طرح جیل مینول کی بات کی جائے تو اس کی حددیجیاں کو پہلے دفعہ میہا صاحب نے نہیں بکھی رہی میہا صاحب کو جب نکالا گیا جب ان کو بیل ملی تھی تو آپ دیکھا کہ سپیشل ایک چارٹر جو تیارہ تھا اس سے لوگوں کو روبکار کے ذریعے لایا گیا لاہور میں اور تقریباً بارہ ایک بجے اس وقت بھی جیل مینول کی خلاف ورزی سنگین ہوئی تھی کیونکہ غروبے افتاب کے بعد اگر روبکار آتی ہے تو اس دن ملزم کو رائی نہیں ملتی لیکن نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت بھی جیل مینول کی وائلیشن کی گئی اور رات ایک بجے ان کو رہائی ملی اس پہ سپریم کورٹ و پاکستان نے تو اپنے دو اہلکاروں کو محتل کر دیا جنہوں نے اس حولتکار کا گردار ادا کیا تھا اپنی انہوں نے انکواری کی لیکن پنجاب حکومت نے کیا اس وقت مزدار صاحب نے جاز دی تھی کیا اس وقت سیکرٹری داخلہ نے جاز دی تھی کس کی اجازت سے رات کو ابھی پھر میں اور خبر بدا رہا رہا ہوں کہ رولز کو ایک ہی بندہ ریلیکس کر سکتا ہے وہ ہے سی ای 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 پنجاب سیکرٹری داخلہ نہیں سر اگلی بات سہریش آپ جو ریلیکسشن کی بات کر رہے ہیں میں وہ ہی تو بول رہی ہوں اگر ریلیکسشن وہ دے دیتے ہیں تو یہ حکمت تیمیلی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ دالت میں ہے جو زمانے دسکس ہوگی تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے رولز کو وائلٹ کیا ہے پہلے سہریش پہلی بات دوسری بات جو دوگر صاحب نے بات کیا جو مینول کی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا بزدار صاحب اجازت دیں گے نہیں لیکن میاں صاحب بیرک میں نہیں رہیں گے میاں صاحب جو ہے وہ اپنے ہی جو ان کا سیل تھا جہاں پہ ای سی بھی ہے جہاں پہ بیٹ بھی ہے وہ اس کے اندر جائیں گے اب وہ اجازت بزدار صاحب کی اجازت سے جائیں گے یا اجازت کے بغیر جائیں گے کون اجازت دے رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا جو آپ نے بات کی نا کہ زمان کے دوران یا کیس کے دوران ڈسکس ہوں گی اگر اس کی بات کی جائے تو سہریش جو گروبے افتاب سے پہلے ہر صورت میں ان کو نوازشری صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے ان کو پکڑ کے لانا چاہیے تھا دوسری بات جو ریلی ہے اس کی اجازت نہیں تھی سیکشن ون فورٹی فور امپوز ہے وائلیشن کے اندر بغیر اجازت کے زلی انتظام کیاں کی اجازت کے بغیر ریلی نکالی گئی ہے اس کے علیدہ اس کے حوالے سے کاروی ہوگی لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو جو پنجاب پولیس ہے وہ تو اس کو بقیدہ سیکوئرٹی دے رہی ہے وہ تو سیکوئرٹی کا احسار بنایا گیا ہے سپیشل برانچ کے وہاں پہ ایلکار موجود تھے پورا ان کو ان سرکل کر کے ان کی سیکوئرٹی جیس طرح آپ نے بتایا فائر برگیڈ کے بامڈی سپوزل سکوارڈ وہ سارے جو ہے وہ تو ساتھ ایک سہولتکاری کا پوری سرکاری مشینری پولیس تمام جو ادارے ہیں وہ میاں صاحب کی باحفاظت جیل کے اندر جو انٹری ان کی ہے یا ان کی جو آمد ہے اس کو یقین نہیں بنانے کے لئے وہ تو سارے ان کو ساتھ افاظت کے طور پر وہ سارے ادارے آ رہے ہیں حالانکہ میاں صاحب کو جب اسسسٹنٹ سپیڑنٹ جیل کا ہے جیل کا ہے تو چار پانچ بجے ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا اور اریسٹ کر کے ان کو غروبے افتاب سے پہلے جیل کے اندر ان کو لا کے بند کرنا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں کہ پولیس کو تو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی جیل حکام کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ٹوٹل پولیس والے بارہ پولیس والے تھے سر آپ نوازشی کو اریسٹ کروانے کے لئے بھڑھا رہے ہیں بارہ پولیس والے میں تو ابھی تک یہ مجھے ڈائیجرس میں ہو رہا حمزہ شہباز کو پولیس گرفتار کرنے جاتی ہے نہیں کر پاتی نوازشی کو گرفتار کرنے جاتی ہے نہیں کر پاتی تو پجاہ گومنٹ کی ریٹ کام پر ہے صحیح ہے نہیں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ وہی بات ہوگی پھر جو عدالت نے تھوڑے دنوں پہلے آپزیویشن دی ہے کہ کیوں ہر معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے پھر یہ تو وہی کچھ کیا گیا اب جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کے بحلکار ساتھ ہے فائر بگیٹ بم ڈسپوزل سکارڈ ساتھ ہے سہولتکاری کی جاری ہے تو ابھی ساری صورتحال میں رولز پھر کیا کہتے ہیں رولز تو یہی کہتے ہیں کہ ملزم جو ہے اس کی اگر بیل کینسل ہو گئی ہے تو اس کو گروبے افتاب سے پہلے آج جیل مانویل کے مطابق اس کی امبلیمنٹیشن کے حوالے سے اور وہ گئے بھی ہیں اگر وہ گئے ہیں وہ لیٹر لے کے گئے ہیں اسی لیے گئے ہیں کہ میاں صاحب کو بتانے کہ آپ گروبے افتاب سے پہلے آپ کو سپوزٹو کہ آپ ارہیسٹ ہیں آپ جیل کے سٹیڈی میں ہیں ہم آپ کو لینے آئے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کو اندر میاں صاحب تک ایکسیس نہیں دی گئی پولیس والے جو ہیں ان کو ایکسیس نہیں دیکھتے کہ بارہ بندے ہو یا ایک بندہ ہو بات ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کیا سو بندہ جانا چاہیے دو سو بندہ جانا چاہیے ایک بندہ بھی اگر ہے تو کار سرکار مداخلت ہے یہ کار سرکار کے اندر جو انجام دہی کے اندر جو مداخلت ہے اس کے اوپر پیدا پرچہ ہوتا ہے اگر پولیس کسی گھار میں کسی ملزم کو گرفتار کرنے جائے ایک اہلکار بھی ہو تو کیا اس سے آگے رزسٹ کی جا سکتی کیا مضامت کی جا سکتی ہے کیا اس کو انکار کیا جا سکتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ میاں صاحب ہے وہ اب آف دلاء ہے کیونکہ جب نکالنا ہے تو رات ایک بجے بھی ان کے لئے جیل کے دروازے کھول جاتے ہیں چلے آگے پڑھے اچھا میں پھر سہریش وہ رول دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وہ تو جو ہو گیا ہو گیا یہ رول بارہ ہے پریزنرز ریسیوڈ آفٹر لوکاپ شیل بی کنفائنڈ این ایسی پرٹ سیل اور اینی ایسی سوٹی پل پلیس پروائید فور در نائٹ بیرکس شیل نوٹ بی اوپن فور دیس پرپس بیرکس شیل نوٹ بی اوپن فور دیس پرپس لیکن کھلے گی دوگر صاحب اب قانون بہت کلیر ہے بہت کلیر ہے کہ بیرک نہیں کھل سکتی جو مرضی ہو جائے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کرتی ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو بابر کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے جیل مینور کی وائلیشن کی ہے تو اس کی صدا یہاں پر موجود ہے کہ میاں صاحب بیڈ کے بغیر سیل میں پنکھے کے نیچے سویں گے جہاں پر جوئنٹ باتروم ہوگا وہ جگہ جو کہ عام کیجیوں کے لئے رکھی گئی ہے وہاں پر سویں گے ان کو اپنی خصوصی جو ان کے لئے کمرہ تیار کیا گیا ہے وہاں تک ایکسیس آج رات کو نہیں مل سکتی جیل لوگ کے مطابق ہاں اگر چیبری سے پنجاب چائیں تو وہ ان کو خصوصی رائے دے سکتے ہیں مگر میرا پھر یہ سوال ہے کہ اگر میاں صاحب کو یہ رائے دی جا رہی ہے تو پھر باقی قیدیوں کا کیا قصور ہے ان کو یہ رائے کیا قصور ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ نہیں بس بھی بابر صاحب بات وہی ہے نا کہ اب ہم جو کے ساری ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھئی حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ پھر نہیں کیا گیا کیا وہ بھی اس ریلی کو ڈیفیوز سیٹویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لئے حکومت عملی تیار کرتے ان کارکنان کو روکا جاتا گرفتاری زبردستی عمل میں لائی جاتی کچھ ایسا کیا جاتا جو کہ نہیں کیا گیا تب ہی آج آپ لوگ بھی یہ بات کریں کہ بھی سہولتکاری کی گئی ہے حکومت خاموش ہے اس لیے کہ سیکشن نہیں لیا گیا سیرش میری طلاق کے مطابق اس پہ کوئی پرپریشن نہیں کی گئی سی این نے کوئی میٹنگ نہیں کی کوئی اس کی سٹیٹیجی نہیں بنائی گئی کرنا کیا ہے کچھ نہیں پتا تھا آج اگر آپ دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ بلکل خاموش ہے بلکل ہیلپ لیس ہے مجھے پنجاب گورنمنٹ آج نظر نہیں آئی پنجاب گورنمنٹ کی ریٹن نظر نہیں آئی اس سے پہلے میری خواہش کی کے پتا چلتا کہ چیف منسٹر لاؤ منسٹر ان سب نے کوئی میٹنگ کی ہوتی کوئی سٹیٹیجی بنائی ہوتی کہ جناب اس ایشو کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ پی ایم 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 نے تو دو تین دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک ریلی کی صورت میں لے کے جائیں گے اور یہ یہ روٹ ہوگا یہ سارا کچھ ہوگا لاؤ منسٹر کی یہاں پر آج سوری رانہ سنا آج پریس کونفرس کرتے رہے ہیں اور وہ پنجاب گورنمنٹ کی ریٹ کو سرعام اوپر لی چیلنج کرتے رہے ہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ بے بستی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا یہ اکثر جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں مطلب بیشتر ماہرین یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ریٹ نظر نہیں آئی اور یہ شکوا پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ سارے سنیریوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے مسلم لیگ نین میں حالیت تبدیلیوں کے بعد کئی ارکان پارٹی چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون نے فورڈ بلوک بننے کا بھی امکان ہے چھوڑنے نصار کی ماروی میمن کا بھی آپ نے دیکھا ہے انہوں نے بھی پارٹی پر تنقید کی ہے تو اب اس سارے سیچویشن میں ایک تو اسد خرد صاحب یہ بات بلکل فیکٹ ہے کہ یہ انڈیموکرٹک جماعتیں ہیں ایکسپشنز اپارٹ ہماری جتنی بھی جماعتیں ان سب میں یہی صورتحال ہے پرسن سینٹرک جماعت ہوتی ہے اگر وہ بندہ آگے پیچھے ہو جائے تو تتر بتر ہو جاتی ہے اب اس سارے صورتحال میں اب ماروی میمن آپ کو یاد ہوگا جب یہ وہ شیر شیر کے نارے گاڑی کی چھت پر چڑھ کر لگا رہی تھی کس نے نہیں دیکھا لیکن راجہ زفر الحق ٹائپ بھی لوگ ہیں اس جماعت کے اندر جو کہ کہیں پہ بھی وہ زمانے ان کو سیاست کرتے گزر جاتے لیکن سیریمونیل کردار سے آگے وہ بڑی نہیں سکتے ہیں اب آپ اس انتشار کے بعد نون لی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سیرش میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے نون لی کو ہمیشہ میں نے اقدار پسند پارٹی دیکھا ہے یہ اپوزیشن میں رہے ہی نہیں سکتی اس کی جس طرح مچھلی کے پانے کے بغیر نہیں رہ سکتی اس لئے کہ نون لی جو ہے نا وہ اقدار کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ نے دیکھا جب مشرف نے ٹیک آور کیا تو کس طرح یہ تتر بتر ہو گئی اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں ہمیشہ یہ اقدار کی پارٹی رہی ہے یہ اپوزیشن میں پارٹی کے رہنا اس کے بس کی بات نہیں ہے دوسری بات پارٹی والے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا فیچر سوچتے ہیں دیکھیں وہ لوگوں کے جو ان کے انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہلکوں کے اندر انہوں نے اپنے سٹیکس ہیں اب جو ان کے ساتھ ہیں جو رکنے قومی اسمبلی ہیں جو رکنے سوائی اسمبلی ہیں انہوں نے اچھے خاصے الیکشن کے اوپر پیسے خرچ کی ہیں اس لیے نہیں خرچ کی ہے کہ ان کو پتہ اگر ہوتا کہ ان کی پارٹی کدار میں نہیں آتی تو شاید وہ ٹکٹ ہی نہ لیتے ٹکٹ کے لیے لہیدہ سے پارٹی فانڈ کے نام پہ جو کروڑ روپے کی لوٹ مار ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے پارٹیوں میں اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ شباز شریف صاحب باہر بیچلے گئے ہیں نواز شریف صاحب جیل کے اندر چلے گئے ہیں مریم صاحبہ نے پارٹی کو جس طرح ڈبویا وہ بھی ساروں کے سامنے ہے اب نون لی کا فیوچر کہیں ہے نہیں پنجاب کے اندر ان کا فیوچر نظر نہیں آرہا مرکز کے اندر ان کا فیوچر نظر نہیں آرہا چلیں اسی پر مزید ہم بات کرتے ہیں مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہتے ہیں بکھارل صاحب پھر بابر صاحب کا موقع بھی لیں گے آفٹر دس بریک کہ نون لی کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے اب پتہ چلا اب پتہ چلا بکھارل بریک سے پہلے نون لی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو بابر صاحب میں نے اس سے پہلے حسد خرل صاحب سے بات کر رہی تھی مجھے یہ بتائیں جیسا کہ میں نے ایکزیمپل دی راجہ زفر حق صاحب کی جب پرسن سینٹرک جماعت کے سیٹ اپ ہوگا تو آبیسٹی تیتر بیتر تو ہوگی آئیسز آئے گا ظاہرین سی بات ہے ایک اورگنیزیشنل سٹرکشر ہی نہیں ہے کہ ایک جائے تو اس کے دیاں پر دوسرا آ جائے تو یہ تو نیچرل ہے کہ ٹوٹ پوٹ تو پھر ہونی ہے اب چودرین ڈسار صاحب نے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا ماروی میمن صاحبہ جو کہ پہلے کبھی ٹویٹس کرتی تھی ان کے حق میں گاڑی پر چڑھ کر شیر شیر کنارے لگواتی تھی آج وہ تنقید کر رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے آگے آپ نونڈی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان کے شہباز شریف صاحب بھی اب بس وقت مسنگ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو اس سارے اپیسوڈ میں کیا انہوں نے باہر رہ کے اسے لا تعلقی کا اظہار کی ہے یا بھی میرا اس سے کوئی لا تعلق نہیں ہے یا پھر ان کو آلٹی میٹلی اس ساری اپیسوڈ کا کیا فائدہ ہوگا یا ان کو وائز کیپٹن کا ہی عوضہ ملنا ہے پارٹی کے اندر وہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھنے والے دیکھیں سہری سب سے پہلے چوئی نسار میں آپ کو ایک باب بتا دوں کہ پی ایمل این کے اندر راج پوت برادری کا ایک اچھا خاصا ایک ووٹ بینک ہے جو چوئی نسار کو سپورٹ کرتا ہے پی ایمل این کے اندر راج پوت برادری مجھے پتا ہے کہ بہت اچھا ایسے لوگ ہیں جو چوئی نسار جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں تک ماروی میرمن کی بات ہے وہ سبی کو پتا ہے کہ وہ پی ایمل این کے ساتھ پٹ اوف کیوں ہیں عساق دار صاحب جو ہیں وہ پارٹی آل موت چھوڑ کے تقریباً وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ان کی وجوہات بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے ماروی میرمن جو ہیں وہ کچھ ناراض ہیں پارٹی سے لیکن اصل ایشیو جو پارٹی کو جو اصل ڈینٹ پڑھ رہا ہے وہ ہے شریف فیملی کے اندر جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے شہباز شریف کو عملاً پارٹی سے کورنر کر دیا گیا ہے وہ گروپ جو نواز شریف کے قریب تھا جو نواز شریف کے نیریٹیب کے ساتھ متفق تھا جو نواز شریف کے بیانیاں چاہتا تھا کہ اس بیانیوں کو آگے لے کے بڑھایا جائے اس سارے گروپ کو نوازا گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ مریم کے ٹویٹس آ رہے تھے حمزہ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا حمزہ خاموش تھے لاہور میں آج اتنی بڑی ایکٹیوٹی تھی گاڑی تو وہ چلا رہے تھے انفورچنیٹلی اس دفعہ شہباز شریف ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے وہ بڑے کنٹرول میں تھے نہیں تو وہ کہیں اور ہی اس گاڑی کو لے جاتے یا کہ ٹکرم آ دیتے اس گاڑی کی لیکن آج انہوں نے ورکرز کو کٹھا کرنے کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں کی ورکرز کی تو آج انہوں نے یہ چھوڑ دیا تھا کہ مریم جو ہیں وہ دیکھ پورا زور لگا لیں جتنا بھی لگا سکتی ہیں اور دیکھیں وہ کتنے کے بندے کٹھے کر سکتی ہیں اور حمزہ کی جو لابی تھی وہ آج لوگوں کو نہ آنے کا کہہ رہی تھی وہ یہ ایفرٹ کہہ رہے تھے جتنے کم لوگ آ سکتے ہیں اچھا اچھا بہوڑ میں مریم سے زیادہ کنٹرول ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور حمزہ کو آپ دیکھیں کہ ان کو پارٹی میں اگنور کر دیا گیا ہے شہباز شیف کو اگنور کر دیا گیا ہے اب پنجاب میں پنجاب اسٹمبلی میں حمزہ شہباز شیف اور شہباز شیف ان کی گریپ مریم سے زیادہ مضبوط ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو پی ایم ایل این کے اندر بے تاشا ریزنٹمنٹ ہے بے تاشا ایسے لوگوں کو پارٹی کے بڑے بڑے عوضے دے دیا گئے ہیں جو کہ پنجاب میں جو پارلیمانی گروپ ہے اسے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے رانہ سنا جو ہیں وہ نیشن سمبلی میں ان کو پنجاب میں بڑا عوضہ دے دیا گیا حمزہ یہاں پر ایکٹی میں آپ مجھے یہ بتائیں خرل صاحب میں آخری سوال اس ساری صورتحال پر یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ حمزہ کا مستقبل بھی آپ شہباز شریف صاحب کی طرح کئی دیکھ رہے ہیں دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ شریف خود سائٹ پر ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی دوسرا کردار ایسا ہے جو کہ پارٹی کو لیڈ کرے گا یا ایسا کوئی بھی نہیں ہے اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ بیانات اب تنقید کر رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں اسے میں نے ماروی میمن کی ایگزیمپل دی ہے یہ کیا وقت کے دھارے کو دیکھتے ہوئے بیان دے رہے ہیں یا پھر ان پر شریف کی جو حقیقت ہے وہ آشکار ہوئی ہے تو انہوں نے سوچ لیا آپ کو ڈسیئن لے لیا ہے تو یہ بیانات دے رہے ہیں آپ کو کیا آپ نے کیا سمجھا کیا ہے دیکھیں جو ماروی میمن کا کیسہ ہے وہ تو ایک ذاتی نوائیت کیا عساق ڈار صاحب ان کو دھوکہ دے کے چلے گئے اور جو وعد وعد ان سے کیے زیاری بات ہے وہ پورے نہیں کیے تو انہوں نے مریم سے بھی شکایت کی نواز ٹیم صاحب سے بھی کی اب تو ان کی بچاری کی ایک سیس ہی نہیں ہے لیکن ان کو بھی ٹال مٹول سے کام لیا گیا اب وہ جس طریقے سے وہ ایک پیچھے خاتون وزیر تھی جس طریقے سے آپس میں رفٹ بنی اور سارے معاملات ہوئے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا ڈار صاحب نے وہ پورا نہیں کیا اب وہ تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے شور مچا رہی ہیں جو نسار کا اپنا کیس ہے ان کا بھی معاملہ ہے اب دیکھیں خاجہ ساد رفیق ایک بڑے پنجاب کے اندر پلئئر تھے ان کو اگنور کر دیا گیا ہے خاجہ برادران سلمان رفیق ساد رفیق بڑے ایکٹیو تھے پھر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر شریف صاحب جو نواز شریف سے اگر دوسرے لوگوں کو جو آپ نے پارٹی کی منتقلی کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ ہیں نون لیگ کی اندر ایک تو راجپود گروپ کی بات جس طرح ان کی ہے اور بہت سارے دھڑے ہیں وہ اپنی متعدہ مسلم لیگ کی جانب جائیں گے یہ پھر دوبارہ سے کوشش شروع ہوں گی کہ نون لیگ جو ہے اس کو مائنس کار کے نواز شریف اور شباز شریف مائنس کار کے متعدہ مسلم لیگ کی جانب اس کو لائے جائے چودریوں کے ساتھ اس کو ملنے کوشش کی جائے پیر بگاڑا گروپ اس میں آئیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ جو مجھے تو آنے والے دنوں میں نظر نہیں آ رہی کہ جو نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب کے پیچھے لوگ جو ہیں صحیح ہوگی آج جو کھڑے ہیں صحیح صاحب سوری میں آپ کو کٹ رہا ہوں ایک چیز کا میں عمران خان کو کریٹ دوں گا پہلے دن سے پہلے دن سے جسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں بنی ہے یا نیشن سمبلی میں بنی ہے نون لیگ کے اندر ایک باغی دھڑا اس دن سے بن گیا تھا آج سے آٹھ مہینے پہلے عمران خان صاحب نے چوئی سرور جو تھے وہ امبیشئرز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ نون لیگ کا ایک فور بلوگ یہاں پر بنوایا جائے جو کہ بن جانا تھا اور اس کی تعداد کوئی ساٹھ ستر کے قریب ہے میں آپ کو بتا دوں دس بیس نہیں ساٹھ ستر کے قریب ہے لیکن عمران خان صاحب نے منع کیا ہے کہ ہم نے نون لیگ کے اندر کوئی فور بلوگ نہیں بنانا ہم کوئی ایسی غیر پالیمانی یہ تو سباد صاحب بہت پہلے کہ کہ فور بلوگ بن رہا ہے دوکر صاحب وہ تو ساٹھ سے تدار بڑھ کے ساو تک پہنچ گئی اب لیکن عمران خان صاحب میں نے بے تاشیہ میں نے چوئی سرور صاحب سے بھی پوچھا بے تاشیہ اور لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں فور بلوگ بنا رہے ہیں شباد شیف نے بنایا تھا چودریز نے بنایا تھا آپ کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ خان صاحب نے منع کیا ہوگا ہے کہ ہم نے غیر پالیمانی یا غیر جمہوری حرکت نہیں کرنی تو اگر ابھی تک مولی کے اندر کو فور بلوگ نہیں بنا تو اس کا واحد چیز یہ ہے کہ خان صاحب کے اپنے اصول ہیں خان صاحب کی ٹھیک ہے چلے اب تھوڑا سا درہ شریف فیملی سے باہر نکلتے ہیں کچھ تھوڑی سی زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں جالی ایکاؤنٹس کیس کے حوالے سے ان کو اب نو مائی کو دوبارہ نیاب نے طلب کر لیا ہے اور ایک اور ریفرنس تیار کیا ہے جس میں سابق صدر عاصف علی زداری کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے یہ اب حریش ان کمپنی کیس ہے جناب جس میں انہیں بلائی گیا ہے انہیں جی آئی ٹی کی جانب سے طلبی کا نوٹس میں جوا دیا گیا ہے تو خرل صاحب اب یہ نو مائی کو انہیں پیش ہونا ہے یہ معاملہ جو اب یہ نیا کھل ہے ایک نیا ریفرنس تیار کیا گیا ہے کہ کتنے ریفرنس ہو جائیں گے یہ اب مشکل ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے ایک اور نوٹس مل گیا ہے زداری صاحب سہرش ایک تو یہ بتانا ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ یہ حریش ان کمپنی جو ہے یہ پارک لین کمپنی جس کا بھی انکواری فیس کر رہے ہیں آشف زداری صاحب اور بلاول بٹو زداری صاحب اور باقی جو لوگ ملزمان اس میں یہ اس کی فرانٹ مین کمپنی ہے اور اس کو وارٹر سپلائی کا سینڈ سپیشل انیشیٹیو جو ہے اس سے وارٹر سپلائی کا اس کو ٹھیکا دیا گیا ساٹھ ملین کا قومی خزانے کو نقصان ہوا کام کوئی ہوا نہیں اور یہ کمپنی جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے نوڈیرو ہاؤس نوڈیرو ہاؤس آپ کو بتا ہے جہاں پہ وہ عبدالندیم بٹو جو جس کو آپ نے دیکھا کہ پکڑا گیا اور سارے اکھرہ جار چلاتا تھا اسلام مسود جو آپ نے اومنی گروپ والے فیک کاؤنٹس کے جی ام نے انہوں نے بھی بیان دیا تھا اور اس حوالے سے سپیشل جو سابق سیکٹری سپیشل انیشیٹیو اجاز عمد خان اور دیگر جو ہے ان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا اور اس کے اندر نو مئی کو زرداری صاحب کو بلائے گیا کیونکہ زرداری ہاؤس کے یعنی نوڈیرو اس لارکانہ کے اس کمپنی جو ہریشنڈ کمپنی ہے جو فرانٹ مین کمپنی ہے اس کی پارک لین کی تو سندھ سپیشل انیشیٹیو سے وارٹر سپلائی کا ٹھیکے کے نام پر ایک ٹھیکہ لیا گیا ساٹھ ملین کا نقصان پہنچایا گیا کام کامزوں میں ہوا نہیں اور اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے نوڈیرو ہاؤس جو ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ ادا کیے جاتے رہے تو اب یہ ایک اور ریفرنس جو ہے آ رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بقیدہ دو جمعہ دو چار رہے ہیں یہ ساری چیزیں بقیدہ دوکومنٹیڈ ہیں جس میں کوئی بکٹا مزیشن والی بات نہیں ہے تب ہی تو اس طریقے سے یہ ریفرنس تیار کیے جا رہے ہیں صحیح ہو گیا اچھا ایک اور بہت عام معاملہ جس پر آج صبح سے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں خبروں میں بھی ہے اور بڑا شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ فواد چودری صاحب نے چاند دیکھنے کا تنازع ہے یہ اب بغاوت پر کہا جا رہا ہے کہ آمادہ کیا جا رہا ہے پانچ سالہ اسلامی کیلنڈر بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے چاند دیکھنے کے لیے اب جو مذہبی معاملات کو نہ چھیڑیں علماء ان کو کہہ رہے ہیں علماء ان سے خوش بھی نہیں ہیں ناراض ہیں آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کیوں یہ جلاس بلائے جاتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے جلاس پر خرچ کر دیا جاتا ہے جائز بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں سہرش فواد چودی جو ہیں انہوں نے تو مجھے لگ رہا ہے کہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایزی ٹائم نہیں دینا اپوزیشن ان کو ٹاف ٹائم دے نہ دے لیکن وہ ان کو ٹاف ٹائم ضرور دیں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب سبھی منسٹری چینج کرنے کا بھی بزہ لے رہے ہیں مجھے ایک باب بتائیں شریعت میں اسلام is a complete code of life ایک مکمل ذاپتہ حیات ہے ہر چیز منچن کی گئی ہے اور اس میں چاند دیکھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے آپ کیوں ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کنٹوورسیز پھیلتی ہیں میں مجھوں کہ اس وقت جو ایک طریقہ اکار ہے وہ بڑا واضح ہے کہ چاند دیکھنے کا طریقہ اکار ہے وہ ساری دنیا میں یہی ہے سعودی عرب میں بھی یہی طریقہ اکار ہے اگر آپ دیکھیں ایران میں بھی یہی طریقہ اکار ہے ساری دنیا میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے کیا انہوں نے سائنس ان ٹکنالوجی میں کیا انہوں نے کونسا ایسا تیر مار لیے کہ یہ آپ اتنے سے بڑے دعوے کر رہے ہیں دیکھیں آپ شریعت سے نہ کھیلیں آپ علماء اکرام کو خانفہ تنگ نہ کریں اس شریعت میں چاند دیکھنے کا طریقہ اکار ہے اس کی شہاتیں ہیں شہاتیں اس وقت آپ کو لینی پڑتی ہیں اور میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ علماء اکرام کا ہی کام ہے ان تک ہی رہنے دیا جائے اور ان کو ہی یہ کام کرنے دیا جائے اگر اتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے یہاں تو پھر آپ مثالیں دیں کہ ترکی میں ہم سے زیارہ ایڈوانس ہے سعودی عرب ایڈوانس ہم سے زیارہ ہے گلپ میں ہم سے زیارہ ایڈوانسمنٹ ہے اگر دنیا باقی اسی پسیڈیوں کو فولو کر رہی ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے سہرش ایک شوشہ چھوڑا گیا اور بلکل جو ڈوگر صاحب پہلے بھی کہتا ہے کہ یہ خودکش بمبار ہے جو اپنی پارٹی اور کسی وقت کہیں بھی گر سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جب تک ہر سال ایک پروپر ایکس کا مروضہ ایک طریقے کارہ شریع طور پر کہ چاند دیکھنے کی بقیدہ ملک بار کے کونے کونے سے شادتیں جو ہے وہ محصول ہوتی ہیں اور شادتوں کے حوالے سے بقیدہ پورا اس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ شادت جو ہے جس کی لی جائے گی اس کی اپنی کریڈبلٹی کیا ہے وہ چاند کی عمر کتنی تھی لائف کتنی تھی اس کی تصویر مختلف طریقے سے وہ جانچا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اور اس بیس پہ ہر سال یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے اور یہ ایکسرسائز این اسلامی ہے اور اسی کی بنیاد پر جو ہے رووت حلال کمیٹی جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے معاملہ جو انہیں چالیس لاکھ ایک اجلاس کا اگر خرچے کی بات کی جاتی ہے اس پہ تو غور ہو سکتا ہے کہ علماء اقرام محاصلہ جو ہے وہ مطلب ویل آف ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں اگر چالیس لاکھ روپے پی ٹی وی میں جتنے اخراجات ہوتے رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر ایک ایک میٹنگ میں اور وہاں پر جس طرح سے انہوں نے کمروں میں جس طرح سے ان کے بھائی اور ان کے دوسرے دو سبا وہاں پر بیٹھ کے جس طرح سے اندازہ سرچے کرتے رہے ہیں کچھ اس کا بھی یہ حساب دیں گے یہ تو سال میں دو دفعہ کی ایکٹیوٹی ہے رویتے حلال کی اور جس طرح سے یہ علالے تلللوں پر پیسہ خرچ کرتے رہے ہیں کچھ اس کا بھی یہ حساب دیں گے کہ وہ پیسہ کیسے جسٹیفائے کریں گے چلیں دیکھتے ہیں یہ تنازہ گلتا ہی ہے کس طریقے سے اب اس معاملے کو ٹیکل کیا جاتا ہے یہاں تو علماء کی بات مانی جائے گی یا فواد صاحب کو کچھ پیچھے اٹنا پڑے گا کچھ تو اس میں اب ہوگا خیر دوسرا ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ جو مدارس ہیں ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کا معاملہ ہے وہ بھی پوری اب کوشش کی جاری کیونکہ ریجسٹریشنز اور ریفارمز ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامہ دب کیا جانا ہے یہ کہا گیا ہے وفاقی کابینہ نے بہت اہم فیصلے کرنے ہیں کیونکہ دیکھیں وزیراعظم عمران خان خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھئی بڑے لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ یوٹن لیتے ہیں اور مشاورت کی جاتی وہ فیصلہ غلط ہو جائے ہیں جس پر تنقید آ رہی اس پر دوبارہ سوچا جا سکتا ہے تو ابھی پیٹرولیہ مسلماتی قیمتوں کا معاملہ وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ دیکھا جائے گا وزارتوں کی کارکردی کا جائزہ بھی لیا جانا ہے اپوزیشن کے روئیے اور بدلتے حالات میں نئے سیاسی لاحے عمل کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سوچا جائے گا تو یہ وفاقی کابینہ کا جو جلال ہے یہ اس سے بڑی توقعات ہیں کہ ہو سکتا ہے جو پیٹرول بوم گرائے گیا تھا شاید وہ فیصلہ واپس لے لیا جائے تو کیا فیصلے ہوں گے یہ بھی آگے آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا ہمیں اجازہ دیجئے بابا صاحب کو بھی اسد صاحب کو بھی انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہوں گے تفسرے اور تجزیوں کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ